ہم دیکھیں گے زیادہ تعداد پیپس پارٹی کے کارکنوں تھی انہی دنوں فیض عمل میلا ہوا پہلی دفعہ یہ شاید نائنٹین نیٹی سیون کی بات ہے اس کا ایک سیشن تھا جو فیض کے کلام پر گانا تھا فیض کے کلام کو اقبال بانو نے تو الحمرہ حال نمبر ایک میں ہم بیٹھے ہوئے تھے دن کا وقت تھا اور بڑی تعداد بائیں بازو کی اور اس سے زیادہ تعداد سیاسی کارکنوں کی پیپس پارٹی کے لوگوں کی تھی جیلے کاٹ کے آئے تھے کوڑے کھا کے آئے تھے تشدد کا نشانہ بن کر آئے تھے کئیوں کو ہمارے ساتھیوں کو پھانسی ہوئی تھی ایک آگ اور خون کا دریا تھا جو بہرہا تھا بھی اور اس دوران فیض ملہ ہونا ایک بہت بڑی بات تھی تو جب ہم بیٹھے ہوئے تھے اور زیادہ لوگ سیاسی لوگ تھے لیکن کچھ لوگ فیض کی شائری سے لطف اندوز ہونے بھی آئے تھے ان کی بھی ایک خاص تعداد تھی اپر میڈر کلاس کی میں اور آغا نوید بلکل پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے الہمراہ حال نمبر ایک کے اوپر جو پچھلی سیٹ اوپر ہوتی ہے ہم زمین پر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پیچھے کافی ساری خواتین تھی جو تقریباً بوجوہ کلاس سے تعلق رکھتی تھی فیض صاحب کے کلام کا لطف اٹھانے آئے تھے اور ہم انقلاب کا خواب لیے پھر پھرتے تھے سرخ انقلاب کا تو اقبال بانو نے جب یہ لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے گائی شروع کی تو ہم نے کلاپ کیا اور آپ کو پتہ ہے غزل کی شاعری میں گائی کی میں جب کلاپ ہوتا ہے تو اس کو گلوکار پسند نہیں کرتا لیکن جب ایک ایسی سٹیج آئی غزل گاتے گاتے جب اقبال بانو نے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے گاتے گاتے کہا کہ تخت اڑھائے جائیں گے تو ہم نے کلاپ کرتے ہوئے میں نے نعرہ لگایا انقلاب زندہ بات تو مجھے اس خاتون نے مجھے بھی تک یاد ہے لمبے سے خوبصورت اس کے بال تھے اس نے کہا غزل کی محفل ہے آپ یہ بدتمیزی نہ کریں میں نے کہا چھپ ہوئے کیونکہ میں بڑا اگریسیو ہوتا تھا تو میں نے دوبارہ کہا انقلاب زندہ بات تو آغا نبی نے کہا میں نے کہا انقلاب تو آغا نبی نے کہا زندہ بات تو جب یہ ہوا ہوتے ہوتے ایک ایسی سٹیج آئی ان کی گائی کی پر کہ جو فیض کی شاعری تھی جو ہمارا ایک جذبہ تھا اس کو پہلے تبلے والے نے سمجھا پھر اقبال بانو نے سمجھا اور تبلے والے نے ہمارے نعروں کا ساتھ دیا اور تبلے والے کا ساتھ دیا اقبال بانو نے اس نعرے کی جو پسے منظر ہے اس فیض کی شاعری کا اس لیے شیئر کیا کہ گزشتہ روز میں فیض فیسٹیول میں گیا تو وہاں پر پاکستان کی بڑی نامور گلو کرا طہرہ سید نے کہا کہ فیض کے کلام کو جونس ہے وہ لافانی کر دیا اقبال بانو نے نہیں فیض کے کلام نے اقبال بانو کو لافانی کیا اور وہ نعروں کا وہ تبلے والے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں نعروں کا جو ہم نے نعرے لگائے کہ یہ کلام اب پوری برے سغیر میں سنا جاتا ہے میری اطلاعات یہ ہے کہ بھارت کے نیکسل باڑی بھی اس گیت کو جنگلوں میں سنتے ہیں تو یہ نعرہ میں نے لگایا اس کا ساتھ پہلے آغا نوید مرہوم نے دیا جو قلعے کاٹ کے آئے تھے ساتھ بھائی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور ترقی پسند کارکنوں نے اس نعروں کا جواب دیا پہلے یہ ایک مسئلہ بنا کے نہ لگاؤ بس پھر نعرے تھے تبلہ تھا فیض کا کلام تھا اور اقبال بانو تھی لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے